ادلیں زندگی زیتون ٹی وی اللہم صلی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم زیتون ٹی وی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان سیدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی وعلا آلہ واصحابہ وبرک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد حضرت حکیم الامت مارناش علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علی نے اشارت فرمایا کہ میں مسلمانوں کی خدمت کو طاعت اور سعادت سمجھتا ہوں بشرتے کے کوئی معنی شرعی نہ ہو خدمت کسی بھی مسلمان کی خدمت کسی بھی انداز کی خدمت ہو وہ ایک عظیم طاعت اور عبادت ہے اور شاید پیشل مرتبہ میں نے اپنے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سر رہو کا یہ ارشاد نقل کیا تھا کہ دنیا میں لوگ مختلف عوضوں اور منصبوں کے لئے جد و جہد کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی بڑا عوضہ مل جائے لیکن سارے عوضوں میں اور سارے منصبوں میں یہ بات ہے کہ اول تو اپنے اختیار میں نہیں کوئی آدمی چاہے کہ میں وزیر بن جاؤں اس کے اختیار میں نہیں ہے اور اگر بن بھی جائے تو اس کے اوپر حسد کرنے والے بہت اور اس کو اتارنے کی کوشش کرنے والے بہت ہر وقت اسی چکر میں رہتے ہیں جو وہ قرآن بن جاتے ہیں کہ کرسی ہمارے نیچے سے نہ نکل جائے اور دوسرے اس کوشش میں رہتے ہیں کہ یہ اترے تو میں چڑھوں ساری سیاست کی کشمکش ہی میں چلتے رہتی تو سارے دنیا کے منصبوں میں تو یہ مشکلات ہیں فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا منصب بتاتا ہوں جس کو حاصل کرنے میں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں خود ہی حاصل کرسکتے ہو اور اس پر کوئی تم سے حسد بھی نہیں کرے گا نہ کوئی تم سے چھیننے کی کوشش کرے گا اور ہمیشہ اس منصب پر قائم رہ سکتے ہو وہ منصب کیا ہے کہ خادم بن جاؤ خدمت کے خلق کو اپنا مقصود بنا لو تو یہ ایسا منصب ہے کہ نہ کوئی حسد کرے گا نہ کوئی اتارنے کی کوشش کرے گا خود اپنے طور پر حاصل کر لیا اور ہمیشہ اس خادم بنے رہ سکتے ہو ہر چیز کی دنیا کے ہر کام میں خدمت نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں بچوں کی خدمت ہے تاعت شاگرد کی کرتا ہے یہ شاگرد کی خدمت ہے شیخ اپنے مریدوں کی تربیت کرتا ہے یہ اس کی خدمت ہے انوان طریقے مختلف ہیں نوعیتیں مختلف ہیں لیکن ہیں سب خدمت خدمت خلق اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو تاعت عظیم تاعت کسی فارسی شاعر نے کہا ہے کہ لوگ تصوف سمجھتے ہیں اس کو کہ بیٹھا وہ آدمی تصویح پڑھ رہا ہے اور مسلح پر بیٹھا ہے وہ فرماتے ہیں یہ تصویح و سجادہ وہ خلق نیست طریقت بجو خدمت خلق نیست یہ طریقت یعنی تصوف یہ تصویح پڑھ محض تصویح پڑھ لینے اور مسلح بچھا لینے اور گدھل گدھری کا جیسا لباس پہن لینے اس کا نام تصوف اور طریقت نہیں ہے طریقت بجو خدمت خلق نیست طریقت وہ کیا ہے مخلوق کی خدمت مخلوق کی خدمت حقوق کی ادائیگی کا ہے تمام یہ طریقت ہے جس کو یہ حاصل ہو گیا تو سمجھو اس کو طریقت کا مقصد حاصل ہو گیا خود نبیہ کریم سرب رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھو کہ کس طرح سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا عظیم و شان منصب جو اس کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہو نہ ہو سکا نہ ہو سکتا ہے سیدو الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اپنے گھر میں جاتے ہیں تو گھر کے کام بھی خود کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ جب نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے تو اپنے کام خود کرتے تھے کہ اپنے سر کی سر کی صفائی بھی خود کرما لیتے تھے اور اپنے بکری کا دودھ بھی خود نکال لیتے تھے اور اپنی جسم کی خدمت بھی خود فرماتے تھے اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اپنے گھر والوں کی جو گھر کے کام ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آپ حصہ لگاتے تھے اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا کام تو صرف عورتوں کا کام ہے گھر کے سفائی کرنا سر گھر کے دیکھ بال کرنا کھانا پکانا بٹن اٹھانا یہ سارے کام جو ہیں یہ صرف عورتوں کے ہیں اور مرد جو ہیں اس کو اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم گھر کے یہ کام کریں سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو حالانکہ ازواج متحارات سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان شڑکنے والی ازواج متحارات تھی لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے تو اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے تو یہ خدمت کی غرض سے خدمت اپنے گھر والوں کی خدمت خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے تو اگر آدمی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سنت کی اتباع میں کرے کہ گھر کا کام بھی خود کرے اور یہ تو ہمارے عرف میں ایک بات بن گئی ہے کہ بھئی گھر کا سارے کام جو ہیں وہ اور توہی کے ذمہ ہیں مرد کو کوئی حصہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ درقیقت تکبر کی وجہ سے ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا ونسب پر سمجھ لیا اور عورتوں کو محکوم قرار دے لیا اس کے نتیجے میں سارے کام جو ہیں وہ ان کے سر ڈال دیئے اگر کوئی نوبت آبی جائے تو اس کو برا سمجھتے ہیں عیب سمجھتے ہیں عار سمجھتے ہیں کہ گھر کا کام ہم کیوں کریں لیکن خوب سمجھ لو کہ یہ خیال جو ہے یہ بڑے تکبر کی بات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف وردی ہے جب ضرورت پیش آئے تو گھر کا کام خود بھی کرنا چاہیے بلکہ فقہہ کرنے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اصل میں عورت اگر اپنے گھر میں کام کرتی ہوئے آئی ہو میکے میں تب تو ٹھیک ہے یہاں پر بھی اس سے کام لینا کام کرے وہ شور کیا لیکن اگر فرض کرو کوئی عورت ہے جو اس کو عادت نہیں ہے کام کرنے کی گھر میں تو گھر کا کھانا پکانا روٹی پکانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ شوہر کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اس کو پکا پکایا کھانا لے 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 دے یہ یہاں تک لکھا ہے فقہہ کرام نے کہ اس واسطے کے اس کی ذمہ داری نہیں ہے اس کا فریضہ نہیں ہے کہ ضرور یہ کام کرے لیکن دیانتاً اور اخلاقاً کرتی ہیں عورتیں اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ تقسیم کار تجویر کی تھی کہ حضرت علی سے فرمایا تھا کہ تم گبار کے کام کیا کرو اور حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ تم اپنے گھر کے کام کیا کرو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جہاں چکی پیستی تھی یہاں تک کے ہاتھوں میں گھڑے پڑ گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ارز کیا کہ میں چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں گھڑے ہو گئے ہیں تو آپ مجھے کوئی غلام جلوا دیجئے بہت سے غلام مال غریم اچھ میں آتے تھے کوئی غلام کوئی باندی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک صفحہ کے غریبوں کا انتظام نہیں ہو جاتا میں تمہیں کوئی غلام نہیں دے سکتا اس سے بہتر چیز تمہیں بتاتا ہوں اور وہ یہ کہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ اور الحمدللہ تینتیس مرتبہ اور اللہ اکبر چونتیس مرتبہ پڑھا کرو تو جب بھی نماز کے لیے اور رات کو سوتے وقت یہ پڑھا کرو تو انشاءاللہ تمہیں یہ جو تھکن ہے اس کا احساس تمہارے لئے سے چلا جاتا رہے گا اس لئے اس کو تصویح فاطمی کہتے تو حضور اقدس نے یہ تقسیم کام فرما دی تھی حضرت علی لہذا کرنا چاہیے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ کر نہیں سکتا گھر کے گھر کا کوئی کام نہیں کر سکتا اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا بلکہ اس کو کرنا چاہیے خدمت کے نقطہ نظر سے بھی اور ساتھ میں نبی کریم سروردعالم صلی اللہ علیہ کسی اللہ اللہ کے بندے کی جس وقت کوئی خدمت کرنے کا موقع مل جائے اس کو غنیمت سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اپنے بندے کی خدمت کا موقع عطا فرمایا کوئی ہو ضروری نہیں لوگ اس کے انتظار میں تو بہت رہتے ہیں کہ بڑے بزرگوں کی خدمت کریں لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت یہ اس کا حلوق کی خدمت کرنے جب کہا کسی کام آنے کا کوئی موقع ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھتے ہیں حضرت مانا مظفر حسین صاحب کاندل رحمت اللہ جو بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں کاندلہ کے بڑے بزرگوں میں سے بڑے عالم تھے اور سارا کاندلہ کا شہر ان کی عزت کرتا تھا لیکن پیدل جائے کرتے سفر کرتے تھے تو ایک مرتبہ کہیں سے پیدل آ رہے تھے کسی دوسرے شہر یا قصبے سے تو جب تو دیکھا ایک بڑے آدمی ہیں وہ بیچارے اپنے گھٹری اٹھائے جا رہے ہیں اور محسوس ہو رہا ہے کہ گھٹری اٹھانا ان کے پر بھاری ہو رہا ہے تو انہوں نے آگے جا کر ان سے ارز کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اٹھا لوں اس کو تو وہ بیچارے پہلی بوجھل ہو رہے تھے ان کو بوجھ معلوم ہو رہا تھا انہوں نے حضرت پیشکش کی تو انہوں نے قبول کر لی کہ ٹھیک اٹھا لی اب یہ حضرت اس چلتے چلتے پوچھا بڑے وہ جو بزرگ تھے بوڑے تھے کہ آپ کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے کہاں کانگلہ جا رہا ہو کہ اچھا کیوں جا رہے ہو کہ وہاں پر سنا ایک بڑے 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 آلیم ہیں ان سے ملنے جا رہا ہو انہوں نے کہاں کہ ان کا نام مانا مضفر حسین ہے آپ جانتے ان کو ملنے مضفر حسین صاحب تو انہوں نے کہاں ہاں بھئی جانتا تو انہوں نے کہ ہم نے سنایا کہ بہت بہت بزرگ آدمی ہیں اور بہت متقی پریزگار ہیں تو ملنہ نے کہاں نماز تو پڑھ لیں یہ کہتے کہتے چلتے رہے ساتھ یہاں بوجھ ہم اٹھائیں تو اس جس ساتھ چل رہے تھے ان کو اس آدمی ہے کہ سب ان کی طرف دور رہے ہیں وہ جا کے پتہ چلا کہ وہ مضفر جن کی زیارت کے لئے جا رہے تھے وہ یہی تھے جن نے سام 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 پر اٹھائے تو کتنی آدمی بلند مقام پر پہنچ جائے کتنے آگے ہو جائے لیکن خدمت کا جذبہ جو نبی کریم نے سکھایا جو آپ نے جسی تلقین فرمایا جس پر عمل فرمایا تو ان بزرگوں نے وہ کر کے میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ صلی اللہ سے پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ بات سنی کہ حضرت مانہ مفتی عزیز رحمان صاحب رحمت اللہ جو دارلوم دیوبن کے مفتی عاظم تھے حضرت والی صاحب رحم تلالے کے استاد تھے ان کا فتاوہ دارلوم دیوبن اب بھی دس جلدیں شاید دس سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں مگر پورے فتاوہ چھپے نہیں ساری دنیا سے فتوہ ان کے پاس آتا تھا اور فتوہ لکھتے تھے مفتی آزم اور حدیث کے استاد دارلوم دیوبن تو ان کا معمول میں نے حضرت والد ماجید تلالے سے بارہ سنا کہ جب وہ اپنے گھر سے دارلوم دیوبن جاتے تھے دارلوم کے کام کے لئے تو قریب میں کچھ بیواؤں کے گھر پڑھتے تھے قریب میں کچھ بیوائیں رہتی تھے جانے سے پہلے ان بیواؤں کے گھر جاتے اور ان سے پوچھتے کہ بی بی تمہیں اگر کچھ سودہ سلح منگوانا ہو تو مجھے بتا دو میں وہ سودہ لے لے آؤں آپ کے باس سے وہ بیوائیں جو تھیں وہ حضرت کو بتا دیت تھی کہ اتنی سنا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کئی صاحب صادر لے بادار سے خریدا لا کر چایا تو بی بی جس کو پہنچا تھا وہ کہتی کہ مولوی صاحب میں نے تو فلان چیز منگوائی تھی یا فلان چیز لے آئے یا میں نے فلان اتنی منگوائی تھی آپ زیادہ لے آئے یا کم لے آئے تو حضرت فرمات اتھا بی بی غلطی ہو گئی مجھ سے تو میں ابھی دوبارہ جاتا ہوں اور جا کر تمہارا جو تمہیں چاہیے وہ لاکر دیتا ہوں پھر جاتے اور دوبارہ لاکر اس کو پہنچاتے یہ معمول تھا روز تھا مدرسہ جانے سے پہلے آس پاس کی بیواؤں کیا یہ خدمت انجام دے پھر گھر جائے کرتے تھے تو اتنا بڑا عالم ہے مفتی آزم ہے محدث ہے اتنا بڑا استاد ہے ساری دنیا تعظیم کرتی ہے لیکن اس خدمت کو اپنا اکشار بنایا ہوا ہے کیوں اس لیے کہ تسویح سجاد دلقنیس طریقت وجود خدمت جن لوگوں نے زیارت کی ہے تو انہیں دیکھا ہوگا انہیں پتا ہوگا کہ حضرت جسمانی اعتبار سے نحی فل جسہ تھے یعنی کمزور جسم تھا اور بظاہر کوئی مضبوط جیسے قبی لوگ ہوتے ہیں قبی ہے کہ لیسے نہیں تھے نحی فل جسہ تھے تو ایک مرتبہ حضرت جب بھی موقع ملتا تھا دیوبن سے فراغت کا تو تھانبوون چلے جاتے تھے اپنے شیخ حضرت حکیم اللہ سانبی ربطلالہ کے خدمت میں دیوبن سے تھانبوون جانے کے لیے دو گاڑیاں ریلیں بدلنی پڑتی تھی پہلے سارنپور جائیں سارنپور سے روسی ریل ملتی تھی جو تھانبوون تشریف لے گئے تھانبوون اور وہاں پر ریل نے پہنچایا رات گئے عشاء کے بعد کافی اب تو عشاء کے بعد 12 بجے تک بھی شہروں میں پتہ نہیں ہوتا کہ رات آئی لیکن اس زبانے میں تو اور کاؤں کوٹوں میں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد سرنپور چھا جاتا ہے ایک خاندان وہ بھی ریل سے اترا اور وہ حضرت حکیم عباد صلی اللہ سن رہو کی خدمت صحابت کے لئے آنا چاہ رہے تھے زیارت کے لئے تو وہ بھی اترا اب وہ جو صاحب تھے جو اہل اویال والے تھے اور ان کے ساتھ سامان تھا بکسے تھے تو انہوں نے آواز لگانی شروع کی قلی 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 کو پکار رہے تھے کہ قلی ملے تو وہ سامان اٹھا کر لے جائے مگر وہ بچارے دیکھا تو کہیں کوئی قلی کا پتہ نہیں تھا وہ اسٹیشن ایسی چھوٹا سٹیشن تھا اس کے اوپر گاڑیاں بھی کماتی تھیں اور راک توق تھا دیرہ تھا کوئی قلی نظر حضوالی صاحب نے سن رہے تھے کہ قلی کی تلاش میں ہیں اور پریشان بھی سارے کیونکہ ان کے ساتھ بچے بھی ہیں سامان بھی ہیں تو جب تھوڑی دیر تک قلی نہ آیا تو حضوالی صاحب چلال نے اپنا امامہ اتارا اور اس کو اس طرح سامان اٹھاؤ تو حضوالی صاحب نے اس سامان ان کا اٹھایا سر کے اوپر سر پر اٹھا کر پھر پوچھا کہاں جانا ہے کہاں کہ وہ خانقام ہے تانہ بہن کی خانقام تو حضوالی صاحب نے اس سامان حالانکہ میں نے اس کیا کہ نہیں فلجسہ تھے لیکن کبھی اس طرح بہت زیادہ سامان اٹھانے کی عادت بھی نہیں تھی لیکن جو دیکھا کہ بچار پریشان ہیں تو ان کی پریشان کو دور کرنے کے لیے سر پر اٹھایا سامان اور اٹھا کر لے کر چلے تانہ موون کی خانقام حضوالی وہاں تک لے گئے دروازے تک اور دروازے پر جا کر سامان اٹھا دیا اب وہ سامان دیشنے کی فکر میں لگے اور والد صاحب چکے سے دوسری طرف اپنی جگہ جا کے پہنچ گئے اب وہ آدمی آواز دیتا رہا پھر کلی کلی پیسے دینے کے لیے آواز دیتا رہا وہ والد صاحب جا چکے تھے تو اگلے دن جب حضرت حکیم الامت قدر صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ کی مجلس میں پہنچے تو وہ صاحب بھی موجود تھے جن کے ساتھ جن کا سامان لے کر رضوالی صاحب آئی تھے تو انہوں نے کہا حضرت رات تو پہنچ کیا کوئی فرشتہ آیا ہماری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیجا ہم تو آج تک سمجھنے نہیں آرہا کہ کون تھا کیا تھا اس طرح قصہ ہوا ہم آواز لگا رہا تھا ایک آدمی آیا اس نے سامان اٹھا کے وہ لے آیا اب میں تلاش کرتا رہا کہ اس کو پیسے دوں بغائے بھی ہوگی تو کوئی پتہ نہیں کوئی فرشتہ تھا اللہ تعالیٰ کی دروس سے آیا تھا یا کیا تھا وہ سب بات بتا رہے تھے باری صاحب وقت میں سن رہا تھا کہ انہوں نے یہ سب باتیں حضرت سے بتائیں حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو علی مدد کی لیکن نہ ان کو پتا نہ شاید حضرت والا کو پتا صرف ایک آدمی جس نے یہ کام کیا تھا بس وہ اس کو پتا تھا اور کسی کو پتا نہیں سوائے اس کے اس کے اللہ کے تو بھائی ہم لوگ تائیشات میں پڑھ کر اور عیش و آرام کی زندگی گدار کر خدمت کی لذت بھول گئے اور خدمت کا عجر و ثواب کے عجر و ثواب سے محروم ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ نے رحمہ سے توفیق عطا فرمائے کہ جس وقت جس خدمت کا موقع ملے جس کسی اللہ کے بندے کی خدمت کا موقع ملے اس کو غنیمت سمجھ اور جیسے میں نے عرض کیا خدمت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں خدمت کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں ہر وقت ہر کام اس غلط سے کرو کہ میں خدمت کر اگر پڑھ رہے ہو تو اس غلط مخلوق کی خدمت کرو مخلوق کی خدمت کرنے کے لئے پڑھو کوئی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے تو اس لئے پڑھے کہ مخلوق کی خدمت کروں گا کوئی نیرنگ پڑھ رہا ہے تو اس لئے پڑھے کہ میں مخلوق کی خدمت کروں گا کوئی علم دین حاضر کر رہا ہے تو اس سے مخلوق کی خدمت کروں گا یہ نیت کر کے پڑھے گا تو وہ سارا عجر و ثواب اس کے خاتے میں انشاءاللہ لکھا جائے گا